بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ لائل ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم حسب معمول ناکٹر مہتاب صاحب کے ساتھ دوبارہ جڑے ہیں عنوان اس کا یہ ہے کہ ترقی یعنی سیکسسفل لائف زندگی یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا آج اس امید اور دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی جو ہم بولتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے خود عمل کرنے والا بنا اور ہماری زندگی کو مشل راہ بنا دے تاکہ ہم اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اور پورے امت مسلمہ کے لیے اللہ ہم سے دیکھ کام لے اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے ناظرین ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ٹاپک سیکسسفل لائف اس کو ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ تعالی بہتر یہی ہے کہ یہ خود اپنے انداز میں کلام کریں تاکہ سمجھنے اور سمجھانے بہتر صاحب ویلکم اگن السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ خیریت سے آپ امید پچھلی دفعہ جو ایک میسیج ڈیلیور کیا تھا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جو ٹاپک تھا وہ سیکسسفل لائف پہ تھا اس دن بھی میں نے کہا تھا یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے انفریکٹ اس میں آپ کی پوری زندگی کور ہو جاتی کیا آپ نے پیدائش سے لے کے اور دنیا سے جانے تک آپ نے کیا 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 آپ کی دنیا کی زندگی کامیاب رہی پھر چونکہ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں اور اسلام شریعت سے وابستہ ہیں تو ہمارے خالق بھی ہیں اللہ سبحانت اللہ کیا اللہ کی نظر میں ہماری دنیا کی زندگی کامیاب رہی اور اگر رہی ہے تو یقیناً پھر آخرت کے بھی کامیاب رہے گی انشاءاللہ کہ صرف زندگی دنیا کا پورشن آپ کامیابی سے گزار لیں اور آخرت میں آپ ناکام ہو جاتے ہیں وہ تو کامیابی تو نہیں ہوئی ہماری شریعت کے حساب سے اب جو سکسیسفل لائف کا جو دنیا مطلب لیتی ہے تمام مضائب ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہ دنیا کی ترقی پہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں کتنے سکسیسفل ہیں آپ کا مطلب مادی ترقی پہ زیادہ توجہ مادی ترقی پہ فوکس کیا جاتا ہے لیکن اب اگر میں یہ کہوں کہ سکسیسفل لائف میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سکسیس تو آپ کی کنٹرول میں ہو سکتا ہے لائف کا پورشن آپ کی کنٹرول میں نے وہ کیوں کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ ہم تو مخلوق ہیں تو ہمارا خالق ایک ہے تو خالق نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں نا ہم سے کچھ امیدیں ہیں کچھ ہماری ان سے کمینڈمنٹس ہیں ٹھیک ہے نا جو انہوں نے احکامات دی ہیں اس کو بھی تو فالو کرنا ہے نا اس کے حساب سے دنیا زندگی گزارنی ہے نا تو اگر ہم صرف دنیا کی کامیابی کو لے کے چلے جائیں اور اپنے خالق کو راضی نہ کر پائیں تو پھر تو ہم ناکام ہو گئے صرف دنیا کی کامیابی تو کامیاب زندگی نہیں ہوئی اب میں تھوڑا سا ایک چھوٹی سی ڈائیگرام دکھانا چاہتا ہوں آپ کو ناظرین کو جو میں نے اپنے طور پر بنایا ہے تو تھوڑا سا سمجھا دوں یہ جو آپ چاند کی شکل ہے ٹھیک ہے نا اس کا ایک کونہ اس کو پوائنٹ اے کہہ لیں اور یہ دوسرا کونہ اس کو پوائنٹ بی کہہ لیں پوائنٹ اے جو ہے یہ جب آپ دنیا میں آئے پہلا دن ہوگا بچے کی پیدائش پوائنٹ بی جو ہے جو آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی یہ آپ کی دنیا کا پورشن ہے اگر آپ پوائنٹ اے میں آئے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو لے جاؤں یہ جو ہے نا یہ شریعت کے حساب سے جو سٹیجز اف لائف ہے کسی یومن کی انسان کی وہ بتانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ بسم اللہ اے پہ یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کیا معاملات ہوتے ہیں عالم اے اروہ جانتے ہوں گے پڑھا ہوگا کہ روحیں بہت پہلے کے ساتھ گواہی دیتی روحوں نے کہ آپ ہمارے رب ہیں اللہ کو مانا تھا اور پھر وہ روحیں دنیا میں جب پریگننسی ہوتی ہے نو مہینے ماں کے اور ہم میں رہنے کے بعد پھر وہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے تک کا پورشن اے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے پریگننسی میں جب تک بچہ نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہ بھی بچے کے کنٹرول میں نہیں ہے دنیا میں آ کے ایک سرٹین ایج تک جب تک وہ بلوت میں نہ چلائے جائے جب سے جس ایج سے اس سے اس پہ ذمہ داری صحیح اور غلط کا اور اس کو جواب دینا پڑے اس ایج تک تو وہ ایکزمٹیڈ ہے اب یہ دنیا بھیجنے والا گوانے خالق جب آپ اور یہ جو پورشن ہے یہ سارا دنیا کا ہے اب آپ کی سکسیسفل لائف جو جو زیادہ تر جو اس کو لیا جاتا ہے وہ میٹیریلسٹک سکسیسفل لائف لیا جاتا ہے سپریچول لائف ہماری زندگی کی کامیابی بغیر آخرت کی کامیابی اور اللہ کو رازی کیے بغیر وہ کوئی معنی نہیں رکھتی بھار اللہ بالکل صحیح نہیں رکھتی اب میں آپ کو یہ تو مختصر سا میں نے بتا دیا اب آپ دنیا کی جو میٹیریلسٹک لائف کی جو ڈیفنیشن دیتے ہیں جو سکولرز ہیں یا اس میں میں دو آپ کو تھیوریز بتاتا ہوں ایک تو ویلیم شیکسپیر نے ایکسپین گیا تھا لائف کے سیون سٹیجز اس نے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ایک سٹیج ہے اور اس میں ہم لوگ جو ہے وہ ایکٹرز کا رول پلے کر رہے ہیں اس نے سیون سٹیجز میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا بچہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چائلڈھوڈ میں جاتا ہے ایڈالیسنس میں پھر اس کے بعد اس کے اندر محبت کرنے کی اور پھر اس کے بعد سولیر بن جاتا ہے اس کے بعد سو آن سات سٹیجز ہیں ٹھیک ہے اس کے دپ میں نہیں جاتا یہ تو بہت بڑا اسکولر سائکولوجسٹ اور یہ سمجھ لیں کہ سائکولوجی کو مدد حضر رکھتے ہوئے ہیومن سائکولوجی کو اس نے سٹیجز آف لائف کو ڈیفائن کیا ہے اس نے ایٹ سٹیجز میں ڈیفائن کیا ہے اور وہ اس نے روشنی ڈالی ہے کہ نفسیاتی طور پر یا مطلب psychologically different ages میں کیا impacts ہوتے ہیں اور اس کے کیا positive اور negative یہ ایک دوسری تھیوری ہے تیسری ایک تھیوری میں نے جو بتائی کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ شریعت کی تھیوری ہم عالمِ عروہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر وہ پانچ سٹیجز میں عالمِ عروہ ہے پھر ایک سٹیج آتا ہے جب آپ ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش ہوتی ہے پھر تیسرا سٹیج آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے چوتھا سٹیج جب روح نکل جاتی ہے عالمِ برزخ مر جاتا ہے قبر کی زندگی پھر وہ روح واپس چلی جاتی ہے عالمِ برزخ عالمِ عروہ سے شروع ہوا عالمِ برزخ میں اختتام ہوا اور day of judgment پہ جنت اور جہنم پہ end ہو جائے گا اگر یہ سرکل کو آپ دیکھیں صرف یہ چاند کا جو بیچ کی پورشن ہے سکسسفل لائف in the world it don't matter really آپ کو پورا سرکل کی کامیابی چاہیے یعنی خالق کی رازامندی بھی بہت ضروری ہے دنیا کی William Shakespeare نے بتایا ہے Eric Erickson نے بہت سارے آپ کو مل جائیں گے کہ ان لوگوں نے کس طرح سکسسفل لائف کو ڈیفائن کیا کہ آپ کے پاس materialistic ہی بہت پیسہ ہو بہت امیر ہو بہت اچھی education ہو بہت بڑا گھر ہو بہت بڑی گاری ہو status کو ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں materialistic ہیں بچے ہیں ان کو اچھے education بنائے ان کو ڈاکٹر بنائے انجینئر بنائے اوکے then die یہ سارا پورشن آپ کا جو دنیا کی سکسس کا ہے جب آپ مر جاتے ہیں تو یہیں ختم ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے اس دن جو بات کی تھی کہ سکسس تو آپ کے ایکسس میں ہے لیکن لائف کے کچھ پورشن یعنی کہ even ماں کی پیٹ میں رہنے کی جو جو وقت ہے وہ آپ کے ایکسس میں نہیں ہے وہ ماں کے اور باپ کے لائف پہ ہے کہ جب میاں بی بی بنتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس اسٹیج میں کس طرح وہ ماں کی خوراک ہے اس ماں کی تربیت کیسی رہی ہے شوہر کیسا ملا ہے ان کی understanding کیسی رہی ہے ان کا marital status ان کی لائف کیسی گزری اگر healthy ساری چیزیں رہی ہیں تو of course وہ pregnancy میں بچے کی جو پرورش ہے وہ بھی healthy ہوگی اچھی right کی وجہ سے ٹھیک ہے نا کوئی psychological problem نہیں ہے اور پھر وہ ایک اچھا healthy بچہ دنیا میں آئے گا پھر اس کے بعد وہ grow کرے گا different stages of life سے دو سال تک پھر exclusive breastfeeding کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا کہ ماں کا دودھ پیے پھر ساتھ سال تک ماں کے ساتھ جڑا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو آپ education پہ نہ بیجیں باہر نہ دور نہ کریں ماں سے ٹھیک اس کے بعد پھر آپ کو دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلنے ہیں اور ہر stage میں ہر stages میں جو بچے کی پرورش پہ آپ کو توجہ دینی ہے وہ پھر different تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے پھر آپ کو اس کی evaluation بھی کرنی ہے اس کی health بھی دیکھنا ہے اس کا psychological factors 18 سال سے پہلے کی جو age ہے ان میں اگر یہ ساری چیزیں strong رہیں ٹھیک ہے نا ideal رہیں تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں 18 سال کا بچہ اب وہ اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ اس کا base بڑا سٹرونگ ہے دنیا کا بھی اور دین کا بھی اب وہاں سے onward of course probability بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر کالج یونیسٹی لائف میں جائے پھر اس کے بعد job پہ جائے with good health with no psychological problem ٹھیک ہے نا confident ہو اس کے اندر decision making ہو وہ اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہو ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ وہ life partner choose کرنے میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جائے پھر اس کے بعد of course generation کی پروریش پھر وہ cycle دوبارہ repeat ہو جاتی ہے جیسے اس ماں باپ نے اس بچے کی پروریش جنم دیا اور پروریش ہوئی اور وہ بڑا ہوا پھر شادی ہوئی پھر وہ بچے ہوئے وہ cycle پھر repeat ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے نا successful life کا جو اس کو دو portion میں لے لیں کہ successful life of this world اور we are talking about the successful life in this world and after world تو یہ میرے خیال میں complete ہوگا ہم لوگ الحمدللہ جس religion سے تعلق رکھتے ہیں اسلام ہمارا مذہب ہے اور حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات ہمارے پاس ہیں تو وہ تو کوئی millionaire تو نہیں تھے پیغمبر آپ کے کوئی بھی نہیں تھا تو ان کی دنیا کی زندگی اٹھائیں تو اللہ کی نظر میں کامیاب ترین زندگی ہے تو یہ تو کوئی criteria نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے آپ کے پاس بہت پیسہ ہے بہت بڑے آدمی ہیں celebrity بن گئے بہت بڑے athlete ہیں doctor ہیں engineer ہو گئے تو آپ کامیاب ہیں not necessary untenless کے ٹھیک ہے آپ یہ سب کچھ ہیں لیکن ساتھ میں آپ کا اللہ بھی راضی ہے آپ کے گزر کے گئے ہیں life after death میں آپ کو وہاں بھی کامیاب ہونا ہے اگر یہاں کامیاب ہو کے چلے گئے صرف دنیا کو دیکھ کر اور یہاں کی ترقی کو لی کر وہاں ناکام ہو گئے تو آپ دنیا میں ناکامی ہیں شاید کتنا ہی آپ successful life achieve کر لیں یہ basically ہے اب میں نے successful life کو جو ہے یہ دو تھیوری ٹھیک ہے میں نے بتا دی ہماری شریعت کی تھیوری کتابوں میں بھری پڑی بھی ہیں آپ عالم عربہ سے لے کے عالم برزف پڑھ لیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں دونوں چیزوں کو نظر میں رکھنے پڑے گی پھر ایمان بھی رکھنا پڑے گا اس پہ practice بھی کرنی پڑے گی اپنے علم میں اضافہ کر کے میں کوشش یہ کروں گا کہ اب صرف ہم دنیا کی successful life پہ اگر بات کرتے ہیں تو it's not enough یہ complete نہیں ہوگا تو truly speaking میں نے پھر کیا کیا ہے کہ اس کو چار پارٹ میں اس کو divide کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور presentation بھی اچھی ہو تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے جو divide کیا اس کو چار stages میں پہلا stage جو چیز ہمارے control میں نہیں ہے تو میں نے اس کو کیا stage 1 جو prenatal میں نے بتایا تھا کہ pregnancy کا part بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے کیونکہ یہ بچہ جب دنیا میں آئے گا تو اس کے success کی بات کی جاری ہے اس ماں کے پیٹ میں جو پرورش ہے پھر اس کا دنیا میں آنا پھر اس کا پہلا مہینہ پھر دو سال پھر اس وقت تک دو سال کی عیش تک اس کو میں آج کے part میں تھوڑا سا explain بڑا روشنی ڈالنے کی کوشش کروں اور پھر اس کے بعد part 2 میں کے childhood جسے early childhood کہ لیں کہ پھر دو سال میں چونکہ اب دین اور دنیا دونوں کو ملا کے چلنا ہے ہم نے دنیا کی بھی کامیابی دیکھنی اور دین کی بھی تو دو سال تک تو ایکسکلوسیف بریس فیڈنگ کی جاتی ہے بچے کو ٹھیک ہے اور جن بچوں کو نہیں کی جاتی اس کا نگیٹیو ایمپیکٹ بھی ہوتا ہے آف کورس اس لیے پریگننسی پلس برث پلس اپ ٹو اس کو میں نے پارٹ ون میں کر دیا ہے ٹھیک ہے سٹیجز کہ لیں اور سٹیج سٹیج ٹو میں کر دیا ہے اس کو یہ سیکنڈ پارٹ کہ لیں آپ اس کو اور پھر ایڈولیسنس کا ایک جو ہے وہ نائن ٹو ایٹین یہ پارٹ ٹری ہو گیا اور پھر اس کے بعد ایڈلٹ ایڈیج نائنٹین ٹو آن ورڈ اب اگر آپ اٹھانہ سال کے بعد شروع کرتے ہیں تو یہ پہلے کی تین منزلیں اگر یہ کمزور ہیں تو اٹھانہ سال کے بعد اس کی لائف اس میں وہ ترقی نہیں ہو سکتی نہیں جا سکتا وہ نا چاہے دین اور دنیا دونوں معاملے میں چاہے آپ کسی بھی فیکٹر کو لے لیں اس میں ہیلتھ کو لے لیں آپ اس کے سائیکولوجیکل پرابلمز ہر چیز آئیڈیل ہونی چاہیے اٹھانہ سال کی عیش تک پھر تو وہ انیس سال کے بعد جو ہے وہ سکسسفل ہوگا یعنی کہ دنیا کی نظر میں بھی اور آخرت میں بھی کام ہے تو اب پری نیٹل سٹیج جو کہ پارٹ ون ہے اس میں میں تھوڑی سی وضات کروں یہ بڑا امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش ہوتی ہے اس بچے کی ہیلتھ جو ہے بڑی امپورٹنس رول پلے کرتا ہے اگر ماں کی ہیلتھ اچھی ہے اس کی ڈائیٹ اچھی چل رہی ہے اس کی فیزیکل ایکسرسائز کس طرح کی ہے اس کی سوشی ایکنومکل فیکٹرز کیا اس کا نیگیٹیو امپیکٹ ہو رہا ہے اس کی پریگننسی پہ یا پوزیٹیو امپیکٹ ہو رہا ہے اس کی اپنی جو ہیلتھ ہے اس کی اگر فرس کریں جو میڈیکل چیک اپس ہے ریگلر بیسس پہ ہونا چاہیے چھے نا دکٹر کے پاس جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو دکٹر کی اڈوائیس ٹھیک ہے نا آلٹرساون there's so many things blood test وغیرہ چیز جو میڈیکل سائنس کھتی تو وہ پراپر چیک اپ کے طرح گزر رہی ہے کوئی خدا نا خاستہ پراپلم آرہی ہے تو جو پراپر اڈوائیس لے کے پراپر ہم بات کر رہے ہیں دین کی بھی تو of course ماں کو شریعت اس فیز میں جو احکامات ہیں شریعت کی ماں کو وہ بھی اس کو لے کے چلنا پڑے گا شریعہ احکامات اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکل پرابلم تو ہونی ہی نہیں چاہیے سوشو اکنومک فیکٹرز اچھے ہوں ہیلڈ اچھی ہو ٹھیک نا لیونگ سٹانڈرڈ اچھا ہو میں نہیں کہہ رہا ہے آئیڈیا لونی چاہیے اس کی نا رضا سے لے کے ہر چیز جو مطلب نو مہینے کا جو یہ سٹیج ہے نا جس میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے بیسیکلی جو پریگننسی کا جو پیریڈ ہے اس کو تین سٹیجز میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے میڈیکلی نا فرس ٹرائمیسٹر یعنی شروع کے تین مہینے پھر سیکنڈ ٹرائمیسٹر پھر چار سے چھے مہینے پھر ثرڈ ٹرائمیسٹر سات سے نو مہینے بیسیکلی فرس ٹرائمیسٹر میں تو اتنا نہیں پتا چل پاتا ہے کیونکہ وہ آلی سٹیج میں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن سیکنڈ ٹرائمیسٹر اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بہت پریکاوشنز لینے پڑتے ہیں اس میں ملٹیپل وزیٹس ہونا چاہیے تاکہ بچے آپ یہاں بھی بچے اور مدر دونوں کی ایک ہلڈی لائف کو دیکھنا ضروری ہے اور سوشو اکنومک کوئی فیکٹرز کا نیگیٹیو ایمپیکٹ نہ ہو رہا سائیکولوجیکل فیکٹرز کا نیگیٹیو ایمپیکٹ نہیں ہو رہا پھر پروبیٹی یہ ہے کہ وہ ایک ہیلتی بچہ دنیا میں آئے گا اب جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا پیدائیش ہو جاتی ہے تو جیسی دنیا میں آتا ہے تو وہ پھر عالمِ عروا والا معاملہ دنیا میں آیا ہے ہمارا بھی اتقاد ہے ایمان ہے پھر میڈیکل سائنس اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی میڈیکل کی کسی بک میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ روح آئی اور روح نکل گئی یہ ایک الگ معاملہ ہے الگ ٹاپک کبھی انشاءاللہ ملکہ تو ڈسکس کریں گے لیکن یہ کہ جب وہ دنیا میں آیا تو روح آگئی آپ کی سیکسس اکورڈنگ ٹو آپ کے جو خالق ہے اس کی رضا مندی کے حساب سے اب آپ کی دنیا میں سیکسس ہونی چاہیے کیونکہ روح ادھر سے آ رہی ہے روح کہ آپ مالک نہیں ہوں اب آپ جب دو سال پیدائش کے بعد دو سال تک پھر ماں کا دودھ میڈیکل سائنس بھی پہ کہتی ہے کہ ایکسکلوسیف بریس ویڈنگ کریں آپ وہ اس لیے کہ جو ماں کے دودھ میں جو غزائیت ہوتی ہے وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے آپ گائے کا دودھ پلا لیں ڈبے کا پلا لیں کچھ بھی کر لیں ٹھیک ہے نا تو بچے کو وہ ملنا چاہیے وہ اس کا حق ہے اگر فور سم ریزن کسی میڈیکل پرابلم کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہو اگزمشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن دین بھی آپ کا کہتا ہے اور دنیا بھی کہتا ہے یہ اس کا حق بھی ہے بچے کا اگر یہ دو سال اس کو نہیں ملا بریس فیڈنگ تو وہ جو اٹھارہ سال کی ایج تک جب وہ پہنچے گا تو ڈیفیسٹ کے ساتھ پہنچے گا یہ نیچر ہے یہ سٹیج دو سال تک کی جو ایج ہے نا اس میں مدر کا دیورنگ پریگننسی تینوں سٹیجز میں پریگننسی کے پھر اس کے بعد پریگننسی کے دوران ٹھیک ہے نا اور پھر پریگننسی کے بعد پہلا مہینہ اس کو سارے پیدائشی ٹکے لگنے چاہیے بچے کو مدر کو پھر پیدائش کے بعد سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں اس کی کاؤنسلنگ ہو پرپر ٹھیک ہے نا گھر میں اس کو کوئی پرابلم نہ ہو بچے پہ فل اٹنشن ہونی چاہیے یعنی کہ پیدائش کے بعد ہر دن ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے ماں کے ساتھ بانڈنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا بانڈنگ سے مرادی کہ ماں ایکسکلوسیوی اس کو دیکھے تو ہمارے آج کل کے دنیا کے سسٹم میں یہ ہو گیا کہ ہم بیبی سیٹر بلا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یا تو پھر وہ ڈیکیر جانا شروع کر دیتی ہے یا کوئی آ جاتا ہے تو یہ پھر آئیڈیال نہیں ہے آپ آئیڈیال کی بات کر رہے ہیں چلیں جہاں پہ آپ مجبور ہوتے ہیں وہاں پہ تو گنجائج بنتی ہے کہ ماں جاپ کر رہی ہے اب بچے کو لے کے تو نہیں جائے گی جاپ سمجھ میں آتا ہے لیکن جہاں پہ کچھ نہیں کر رہی ہے اور وہ فون پہ بات کر رہی ہے اور بچے کو پالنے میں ڈال کے چھوڑ دیا ہے بچے نے ڈائپر میں پشاپ کر دیا ہے ٹھیک ہے پاٹی کر دیا ہے اور وہ پڑا ہوئا ایسی ہے آپ دیکھ نہیں رہے اس کو سو یہ جو ہے نا پھر نیگیٹیو ایمپیکٹ چیزوں کا شروع ہو جاتا ہے بچہ بیمار ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو بوتل سے دودھ پلا رہے ہو اس کو بیماریاں شروع ہو جائیں گے انگلوز موشن ڈائریا ہو جائے گا آپ اس کے ٹکے مس کر رہے ہو پولی ہو جائے گا وہ ہیلڈی لائف میں نہیں جا سکتا اس لیے سکسیسفل لائف جو دنیا کو جو پارٹ ہے اس میں یعنی کہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے توجہ دینے ہیں بہت ضروری ہے پھر جو دن دنیا میں آتا ہے اس کے بعد ہر مہینے ہر مہینے پہ ہر چھ مہینے پہ جب وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے پھر جب وہ چلنا شروع کرتا ہے پہلے سال پہ پھر دو سال تک یہ تو سمجھ لیں اس کو میں پارٹ اے کی طور پہ اس کو میں نے ایک سٹیج دے دیا ہے یہ سٹیج ون بہت امپورٹنٹ ہے آگی کی زندگی پہ تین سے آٹھ سال کی اب اگر دو سال تک وہ آئیڈیلی وہ بچہ ہیلڈی with no psychological problem والدین کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے کھیل کود اس کی ساری ایکٹیوٹیز normal چل رہی ہیں پھر وہ جب تین سال کی عمر میں جائے گا اور تین سے آٹھ سال کی عمر میں تو اس میں پھر بچے پہ اس میں دوسری چیزیں ایڈ آن ہو جاتی ہیں اس کو بہرحال اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے لیکن اگر جتنا میں نے بتایا ہے اس میں اگر اس میں آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کے سمجھتے ہیں کہ ناظرین کوئی چیز unclear ہو اور کوئی بھی 100% نہیں ہوتا ہے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی knowledge کے حساب سے جو topic ہے اس پہ اپنی presentation دے سکوں جو میں نے تین چیزیں بتائی ہیں کہ دو scholars کی اور پھر شریعت کے حساب سے دنیا کی کیا presentation آپ کی کامیابی کیا ہونی چاہیے پھر میں نے اس کو پھر اپنے حساب سے کیا ہے stages میں دونوں چیزوں کو ملا کر میں اس میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے کوئی سوال ایسا ہے جو اس میں میں مزید کچھ بولوں ہی یا کچھ اس میں next اس کے لئے رہنے دوں آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت خوب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دیں ناظرین اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کیجئے گا specific بھی question اگر ہے تو بھی کیجئے گا اس لئے کہ یہ بائی پروفیشنل ڈاکٹر ہے لہذا یہ جو بات کریں گے عام لوگوں سے بالکل یونک بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بنیادی طور پر ناظرین ہمارا اور آپ کا حق ہے بیگ مسلم ہم دنیا میں آئے ہیں جس شخص کے زندگی میں مقصد نہ ہو وہ زندگی کامیام نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی اور ہماری زندگی کو خوبصورت بنائے اچھا بنائے کامیام بنائے صحت مند بنائے ہر قسم کی تکلیف پریشانی دکھ در سے محفوظ رکھے اپنا اپنے گھر والوں کا خیال لکھئے آگے کے جنڈے کے لیے ناظرین چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لوگوں سے شیئر کیجئے شیئر اس لئے ہم کہتے ہیں ناظرین خاص کر کے کہ اچھی بات کو پھیلانا بھی اچھائی ہے اپنا اپنے گھر والوں کا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ